ہیلو دوستو نمسکار تو آج میں آیا ہوں یہاں ایک جگہ جہاں سادھی ودی ہو رہا تھا تو وہاں میرا دوست ہے وہ حلوائی کا کام کرتا ہے دوستو تو وہیں آیا تھا گلاب جاؤن بنانے کے لئے آرڈر آیا تھا اس کو تو میرے بول رہا تھا چلو بول کے تو میں گیا تھا اس کے ساتھ اور ویڈیو بھی بنانے لگ گیا تھا میں تو چلیے دوستو دیکھئے یہاں پہ کڑھائی رکھایا ہے ڈالڈا اولڈا رکھایا دیا ہے مطلب بھی ہلنے کے لئے اور یہ میرا دوست بیٹھا ہے اور یہاں پورا سماگری ہے یہ ہے وہ ساغر پاوڈر چار پیکٹ تھا دوستو اور اس میں ایک کلو میدہ پن ڈال دیئے اور یہ میدہ کیا بجن کر رہے تھے دوستو یہاں پہ وہ ڈال دیئے ہیں سوڈا ڈال رہے ہیں تو چار پیکٹ کے حساب سے قریب مطلب اعدہ کھلا Tha Crocod तो دیکھئے دوستو چار پاوڈر اور یہ مکس کر دیا ہے دیکھئے یہاں پہ لڈا جو پیال گیا تھا اس کو ڈال دیا گیا ہے بڑا سا برتن مطلب لے کے اس میں چھوٹا برتن تھا اس میں مطلب نہیں بنتا اور اس کو پورا مکس کر دیا گیا ہے یہاں تھوڑا تھوڑا پانی مہیں ڈال رہا ہوں پانی اور وہ ڈو بنا رہا ہے آٹا جیسے ڈو لگاتے ہیں وہ بتاتے جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال بول کے اور یہ دیکھو دوستو ڈو تیار ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا اور یہ مل بہت محنت لگتا ہے اس میں تو اس لئے بہت طاقت لگا لگا کے مطلب دیکھئے گھٹنا کیوں بل میں بیٹھا ہے اور پوری طرح سے بنا رہا ہے دوستو یہ ہمارے ویڈیو ہم بنے رہی ہے دوستو ویڈیو اگر اچھا لگ رہا ہوا تو لائک کریے اور دیکھے دوستو اس کو پوری طرح سے برابر کر دیا گیا ہے اور اس میں پوری طرح سے تاکہ پانی نہ جائے اس میں پانی ڈال کے قریب 45 منٹ اس کو مطلب رکھے رکھ دیں گے دوستو تب تک ہم لوگ چاسنی بنا رہے ہیں دیکھئے یہاں دراجو وہ پرانا والا تھا دوستو تو اسی سے بیٹھ کر رہے تھے ہم لوگ بجن کر رہے تھے اور دیکھئے یہاں کڑھائی میں پانی رکھا ہے اور سکر کو ڈال دیا ہے اور یہ دیکھئے ابھی وہی ہے بھول رہا ہے اور یہاں پر چاسنی کو چلایا جا رہا ہے دوستو چاسنی قریب 45 منٹ کے ساب سے 8 کلو اور یہاں دیکھئے کچڑا نکال رہا ہے کیا طریقہ ہے دیکھئے دوستو نکالنے کا جو والا گیا تھا تو چوینی میں جو کچڑا رہتا ہے وہی کچڑا نکال رہا ہے دیکھئے جھارا سے بہت اچھا ٹیکنیک ہے اس کے پاس بہت سال ہو گیا دوستو اس کو کام کرتے مطلب قریب نہیں ساتھ آٹھ سال نو سال ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے چاسنی کو پلٹا جا رہا ہے گنجا میں تاکہ اس میں مطلب قلاب جامن بھی رکھتے بن جائے پلٹی ہو گیا دوستو یہاں رہا چاسنی اور یہ یہ بھی ہو گیا پیتھالیس منٹ دوستو اس کا پانی نکال دیئے ہیں اور دیکھئے یہاں پہ یہ کچھی کے ہلپ سے مطلب بہت ٹائٹ ہے ہاتھ نہیں جا رہا ہے اندر پہ کچھی کے مدد سے مطلب نکالا جا رہا ہے اس کو رکھیں گے ایسا کرنے سے مطلب پھلا کے رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ملائم بنے گا مطلب پھٹے گا نہیں جیسے کریک ہو جاتا ہے تو جیسے اس میں تیل میں ڈالیں گے اس کو تلنے کے لیے تو وہ مطلب پھٹ جاتا ہے پوری طرح سے یہ اب اس کو اچھے سپیوڈ ڈو تیار کریں گے چھوٹا چھوٹا اس کا لوئی کاٹیں گے تو میں ڈو کے تیار کر رہا ہے ہلکا ہلکا پانی اس میں بھی لگ رہا ہے دیکھئے گولا بنا گولی بنا رہا ہے میرا دوست اور یہ دیکھیں کتنا پر پھیکٹ بنا کے رکھے گا یہ دیکھیں کتنا دوستو یہ پروسس سے آپ بنائیں گے تو گھر پر ہی مچھا خاصا بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا گولی بنایا مطلب ایک بھی کریک نہیں ہے اس میں اور میں بھی بنانے لگ گیا تھا پھر دیکھیں کتنا سارا بنائے تھے دونوں مل کے اس کے بعد وہ تلنے کے لیے مطلب کڑھائی رکھ دیا تھا تیل ڈال کے یہ دیکھیں اور یہ تلنے لگ گیا دوستو دیکھیں کتنا مطلب ساندار طریقہ ہے کیا مطلب کرچی نیچے سے نہیں ڈالا جاتا ہے اوپر سے ہی ایسے ایسے کر کے وہ تیل کو ہی مو کیا جاتا ہے دیکھیں کیا مست کلر آیا ہے دوستو آپ ایک بار بنا کر کے ٹرائی کریے جرور ایک بار گھر میں یہ چاسنی میں چلا گیا دیکھیں چاسنی بہت اچھا بناتا جاتا میرا دوست بول رہا تھا گاڑا ہو گیا دیکھیں گاڑا دیکھیں میں ٹھیک کھا رہا تھا تو ہم دونوں مل کے بہت سارا بنایا تھے دیکھیں دوستو یہاں گنجی میں پورا رکھایا ہے یہ اتنا سارا مطلب گلاب جان بنایا تھے اور بھارات آنے والا تھا تو قریب ہم لوگ کو اس کو بناتے بناتے ایک بجے کے قریب لگے تھے اور قریب نہیں تو ہم لوگ کو چار پانچ کے قریب پانچ بج گیا تھا اتنا سارا بناتے بناتے